الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین اللہم صل على سیدنا ومقرم وآلہ سیدنا ومقرم وآلہ کہتے ہیں اور اللہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صدقی آل اولاد اصحاب اور خلفاء کا صدقہ تمام رحم اور کرم اللہ کہتے ہیں ماہِ رب العالمین میری اور آپ کی اور تمامانوں کی نیک دلی تمانائیں آجات جائز اپنی برگاہ میں فرما کر ہم سے اور دنیوں سے میں سے بھی ہے رب العالمین اور اس کے بھی نور شریف چاند شریف کا جائز اپنی برگاہ میں فرما کر ہم سے اور دنیوں سے میں سے بھی ہے ربیل اول سامل کو کہتا ہے اور اس کے بھی نور شریف کا چاند شریف کا چیزہ کہ اللہ آج تاریخ ہے جو ہے اگر مہینہ سنتیس پر آج تاریخ ہے جو ہے اگر مہینہ سنتیس پر شام اور ستیس اول پہلی ربیل اول جو ہے وہ ستائیس ستمبر کو ہوگی اور اگر یہ پر کا تیس دنوں پر مشتمل ہوا تو پھر ستائیس ستمبر کو چاند نظر آئے گا اور اٹھائیس ستمبر جو ہے وہ ربیل اول شریف کی پہلی تاریخ ہوگی تو یہ بات آپ نوٹ فرما لیں اور آپ کو اس بات ستمبر جو ہے وہ ربیل اول شریف کی پہلی تاریخ ہوگی تو یہ بات آپ نوٹ فرما لیں تاریخ میں اور آپ کو اس بات کا کہ آج چاند تلو ہو رہا ہے یا کل تلو ہوگا کہ آج چاند تلو ہو رہا ہے یا کل تلو ہوگا اللہ رب العالم نے چھوٹی چھوٹی چیز برکتیں تھیں اور ان تمام جو سب سے بڑھ کر جو بڑی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سلم آپ کی آل پر اور آپ صحابہ اکرام السلام پڑھنے کا ہو کرمایا ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی درود ہے نماز سے ہٹ کر بھی چلتے پھرتے ہیں تو وہاں پہ بھی درود اور سلام پڑھتے ہیں تو درود پاک اپنے والے پر اللہ کرم ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی درود ہے نماز سے ہٹ کر بھی چلتے پھرتے ہیں تو وہاں پہ بھی درود اور سلام پڑھتے ہیں تو درود پاک اپنے والے پر اللہ کرم یہ انسان وہی بتا ہے جو درود پاک برکتوں کو سمیٹ چکا ہے درود اور سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات میٹے ہوئے ہیں یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے تو اس کے دین دنیا سمر جاتے ہیں درود اور سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ گناہوں کا کفارہ بلندی درجات کا زینہ قرب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ گناہوں کا کفارہ بلندی درجات کا زینہ قرب خداوندی کا آئینہ خیر و برکت کا صفینہ ہے مجلس کی قرب خداوندی کا آئینہ خیر و برکت کا صفینہ ہے مجلس کی زینت تنگ دستی کا علاج جنت میں لے جانے والے عمل دل کی طہارت بلاؤں کو دور کرنا روح کی مسررت روحانی پریشانیوں کا علاج غربت و افلاس کا حل دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے عدیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے عدیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے جن میں سے میں عرض کر دوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن میں سے میں عرض کر دوں حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے والہانہ عقیدت اور محبت یہ ایمان کا جزو ہے بلکہ یوں کہا جائے تو بلکل بجا نہ ہوگا کہ کامل ایمان ہے اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی درود و سلام پڑنا محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے کسرت سے درود و سلام پڑنے والے کو روزے کے آمد قربِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے فیضیاب کیا جائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا دنیا میں کسرت سے مجھ پر درود و سلام بیٹا ہے میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی علائشوں کی علائشوں کثافتوں اور علودگیوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو علیہ فإن الصلاة علیہ زکاة لکم مجھ پر درود پاک پڑھا کرو بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لئے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے تو آپ نے کافی سارا درود پاک پر سن لیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معانوں میں درود پاک نے کی توفیق عطا فرمائے تو اینڈ پہ پھر جا کے میں انشاءاللہ درود و سلام نزول رحمت خداوندی کا باعث ہے اس پر ایک بات بھی آپ سے کروں گا تو ماہِ ربی نور شریف کا چاند جو ہے وہ 26 یا 27 ستمبر کو نظر آئے گا ہم نے کرنا کیا ہے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ہدا کریں گے اور اس کے بعد جب ہمیں رپورٹ مل جائے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ہم خود چاند کو تلاش کریں گے چاند نظر آ جائے تو ہم نے وہیں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا چلتے پھرتے یا گھر میں یا مسجد میں باوزو آلت میں ہم نے اکتالیس مرتبہ درودِ ابراہیمی دونوں درود یعنی کہ اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ یہ ایک مرتبہ ہو گیا پھر اللہم بارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ یہ دو مرتبہ ہو گیا اس طرح آپ نے درودِ ابراہیمی اکتالیس مرتبہ فورٹی ون پڑھنا ہے پڑھ کر اللہ کریم کی حضور آپ جس مقصد کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کرمنا کرمنا واضح فرما دیں گے بس اتنا سا وظیفہ تھا آگے پیچھے جو کچھ بیان کیا یہ درودِ السلام کی فضیلت ہے اور یہ سبق ہے اسے آپ نے کبھی نہیں بولنا درودِ السلام کا ورد رحمتِ خداوندی کا خزانہ ہے جو شخص خلو سے دل سے درودِ السلام کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی صرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانوں سے مالہ مال کر دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا صلی علیہ واحدةً صلی اللہ علیہ عشرن جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے تعالیٰ دون عانوں میں میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ